بیتعاشہ مہنگائی پر عوام کی دعائی کہتے ہیں کہ مہنگائی میں زندہ رہنا چیلنج بن گیا ہے اتنی کم آمدنی میں خراجات کیسے پورے کریں ملک بھر میں آٹے کا بہران بڑھنے لگا قیمت آسمان کو پہنچ گئی کراچی میں فی کلو آٹے کی قیمت 130 روپے تک جا پہنچی آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ عوام کا کم و غصہ حکومت ہم سے اب روٹی کا نوالہ بھی چین رہی ہے یہ کہنا ہے عوام کا یہ حکومت آئی تھی بڑے بڑے دعوے لے کے کہتے تھے کہ ہم اپنے کپڑے بیچ کے آٹہ سستہ کریں گے لیکن آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ پچیس سو روپے تک پہنچ چکا ہے خدا کا خوف کرو اور عوام کے بارے میں سوچو بہت مشکل سے زیادہ ہو رہا ہے سبزی خریدنا مشکل ہو گیا اوپر سے انہوں نے بجلی کے بل اتنے بڑھا دی ہیں گیس کے بل اتنے بڑھا دی ہیں کہ بیس بیس ہزار پچیس پچیز ہزار پیہ بل آ رہا ہے گریب ایک ٹیم پکاتا ہے ایک ٹیم بکھاس ہوتا ہے کھانا پینا آرام ہویا بیا بل نہیں ادا ہوتے گیس کے بل بجلی کے بل جینا مال ہوا پڑا گریب آدمی تو بلکل ہی ختم ہو گیا یعنی آٹہ بھی نہیں مل رہا کسی ریٹ نہیں مل رہا دالوں کا ریٹ بہت زیادہ ہے کی تو لے ہی نہیں سکتا گریب آدمی پانی میں سبجی بنا سکتا ہے وہ بھی آلو بینگن جو تیس سر پہ چالی سر پہ کلو ہیں میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نہیں ہو سکتا عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت پر لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے